باشا سلامت آپ اپنے باتے سے مکر رہے ہیں اگر آپ نے میری خواہش پوری نہیں کی تو یہ بات پوری سلطنت میں پھیل جائے گی اور آپ کی بدنامی ہوگی لوگ آپ پہ یقین کرنا چھوڑ دیں گے باشا سلامت میں تو کہتا ہوں آپ اس کی خواہش پوری کر دیں اگر یہ بات سلطنت میں پھیل گئے تو آپ کسی کو موز کھانے کے قابل نہیں رہیں گے لوگ آپ پہ تو تو کریں گے اگر میں نے ان کو رہا کر دیا تو پھر سے سلطنت میں خون خرابہ ہوگا یہ لوگ قریب لوگوں کا خون چوس جائیں گے باشا سلامت یہ بات آپ کو وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں چاہیے تھی ویسے لڑکے ان قیدیوں کو رہا کرانے میں تیرا کیا فائدہ ہوگا میرا اصل مقصد اپنے باپ کو رہا کرانا ہے جو پچھلے ستر سالوں سے آپ کی قید میں ہے میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی رہاؤں تاکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو جا کے ملے میں تمہاری خواہش ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن میں سب کو رہا نہیں کر سکتا اگر تم چاہو تو اپنے باپ کو لے جا سکتے ہو باشا سلامت اگر میں چاہتا تو آپ سے پوری سلطنت مانگ سکتا تھا صرف میں نے آپ سے قیدیوں کی رہائی مانگیا ہے اگر آپ میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو سارے قیدیوں کو رہا کریں اگر یہ بات ہے تو تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی جاؤ یہاں سے ایسے کیسے جاؤں اگر میں آپ کو کپڑے پینا سکتا ہوں تو سب کے سامنے ننگا بھی کر سکتا ہوں تمہاری یہ جورت بادشاہ کے خلاف میں آپ شنا بکتے ہو جاؤ سپاہی سے بھی قید کر دو بادشاہ سلامت آپ بادہ خلافی کر رہے ہو کیا مطمئنے دن آپ کو حساب